اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رمضان پاڈکاسٹ کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں بہت دلچسپ اور خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے ہمارے سے شریک گفتگو ہیں سازہ نگتہ آشمی سازہ بہت شکریہ جزاکلو خیر اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے آپ کے وقت نکالنے کا اور اتنے خوبصورت رازوں سے راز افشا کرنے کا سازہ بہت خوبصورت موضوع ہے جس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں آپ کے ایک کتاب ہے رمضان شہر القرآن میں اس کا ایک ٹاپک پڑھ رہی تھی اور مجھے بہت اٹریک کیا کہ روزہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز ہے اتنی خوبصورت ہیڈنگ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کے درمیان ہوتا ہے اور اس کو اور اللہ تعالیٰ پھر راز رکھنے والا اللہ جو کسی کا سیکرٹ ڈسکلوز نہیں کرتا جو کسی کا سیکرٹ تو انسان ایسی کسی دوست کی تلاش میں ہوتا ہے جس سے وہ بات کرے اس پہ یہ ٹراسٹ ہو کہ میری بات کہیں اور نہیں جائے گی کہیں اور نہیں پہنچے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حدیث کچھ سے ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کے وہ میرے لیے خاص ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا روزہ گناہوں سے ایک ڈھال ہے اتنی پیاری حدیث ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا عجر بتا دیا اور ہر چیز کے بارے میں کہا کہ نیکی کا عمل بندے کے لیے خود ہے لیکن روزہ میرے لیے یعنی وہ یہ روزہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے فائزہ جزاک اللہ خیر آپ نے راز کی بات کی آپ بچوں کو دیکھیں بڑوں کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے راز رکھنا اور راز رکھوانا پسند کرتے ہیں اب بچوں کو دیکھیں آنکھوں آنکھوں میں کہتے ہیں میرا اور آپ کا سیکریٹ ہے اور کتنا انجوائے کرتے ہیں اور جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر سیکریٹس رکھنے کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو روزہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک سیکریٹ ہے کسی کے روزے کی کیا کیفیت ہے کوئی کس نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے کوئی روزہ سے کیا چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عمل کو اس لیے اپنا قرار دیا کہ بندہ بھوک برداشت کرتا ہے پیاس برداشت کرتا ہے کوئی اور فیکٹر نہیں ہے کسی کی خاطر بھوک برداشت کرنا بہت مشکل ہے پیاس برداشت کرنا بہت مشکل ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر انسان بھوک اور پیاس پرداش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنی قدر ہے اس کی اصل بات یہ ہے کہ ہر عمل کی قدر ہے یعنی اس سے زیادہ بڑا قدردان ہی گئی ہے شکور ہے نا قدردان ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی بیسک نیسیسٹی سے دور کرتے ہیں اس کی اپنی یعنی اصلاح کے لیے اپنے نفع کے لیے ایک اچھی زندگی گزارنا سکھانا چاہتے ہیں تو جس وقت کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے بھوک کو پیاس کو تو اللہ تعالیٰ اس سے کتنا راضی ہو جاتے ہیں اور اتنا زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ روزہ میرے لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا یعنی اس کی جزا کو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے کسی پیمانے میں لائی نہیں سکتے اس کا کوئی تعلق یعنی ناپنے والوں سے ہے ہی نہیں نہ فرشتوں کو خبر ہے نہ بندے کو خبر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا خود دینی ہے تو یہ روزہ جو ہے بندے اور رب کے درمیان ایسا راز ہے بندہ جس وقت جتنی خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اور اس دوران جتنا زیادہ اپنے رب سے بات کرتا ہے یعنی نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے اور جتنا زیادہ انسان اپنے دل سے اپنے رب کے سامنے اپنے حالات کو رکھتا ہے اور خاص طور پر ایسے ہی جیسے یعنی جب آپ کسی کام کا آغاز کرتے ہو تو آغاز کرتے ہوئے یعنی آپ کی جتنی زیادہ اندر کی دنیا انوالو ہوتی ہے آپ کی فیلنگز آپ کیساسات اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر اخلاص بھی آتا ہے اور بندہ اپنے رب سے یہ کہنا ہے یا اللہ یہ صرف آپ کی ذات ہے جس کے لئے میں یہ سب کچھ کھانا پینا سب کچھ بند کرنا اور بندہ اتنا نادان ہے کہ سب کے لئے سب کچھ کر رہا ہوتا اور اپنے رب کے لئے نہیں کرتا جو اصل کا دردان ہے جی بالکل تو پھر آپ دیکھیں کہ دن میں کتنی بار بھوک پیاس یعنی احساس دلاتی ہے کہ میں ہوں اور مجھے کچھ چاہیے اور کبھی انسان کو یاد نہیں بھی رہتا لیکن انسان کو یاد آجاتا ہے کہ یہ تو میرے اور میرے رب کے بیچ میں ہے تو یہ ایسا راز ہے جو یعنی انسان کو بہت ہی زیادہ سکون دیتا ہے اور انسان کسی سے کہنا نہیں چاہتا اور اسے کہنا نہیں چاہیے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھوک بہت لگ رہی ہے یا پیاس لگ رہی ہے یا تھک گئے ہیں یا روزہ بڑا مشکل ہے آج کا روزہ بڑا مشکل ہے آج فلا ہے اب دیکھیں کہ وہ راز تو ساری پبلک میں سارے لوگوں کے سامنے ہی اس کا اظہار کر دیا جس نے اس بھوک کا بدلہ دینا ہے جس نے اس پیاس کا بدلہ دینا ہے اس کے لیے آپ کا یہ کہنا کتنا تکلیفتے ہوگا کہ ہم تھک رہے ہیں ہمیں بھوک لگی ہے ہم آج بہت مشکل میں مبتلا رہے ہیں تو یہ تو بندے اور رب کے درمیان اس طفح تو سب روزے کے لیے ضرور سوچیں کہ میں نے اپنے روزے کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتانا میں نے جو کچھ بتانا ہے اپنے رب ہی کو بتانا ہے اور یہ کتنی بڑی بات ہے ورنہ سارا دن ہم یہی کہہ سنتے ہیں نظر آ رہے ہوتا ہے آج روزہ بڑا لگ رہا ہے آج ایسے ہو گیا آج ویسے ہو گیا یعنی تذکرہ تو رہتا ہے تو ان لوگوں کے سامنے کر کے فائدہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں نقصان ہوتا ہے کیونکہ انسان کو دوسروں کی طرح سے بھی کچھ ملتا پھر مل کے یعنی اور زیادہ وہ چیز کیفیت بڑھ جاتی ہے اور ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا روزے سے ہمیں بھوک اور پیاس نہیں چاہیے اس بھوک اور پیاس کا بدلہ چاہیے اپنے رب کی محبت اور قروت چاہیے تو یعنی آپ جتنا اسے سیکرٹ رکھیں گے اتنا زیادہ اس کا اور سیکرٹ بھی صرف اللہ کے ساتھ یعنی اس صفحہ تو روزہ انشاءاللہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کا رول پلے کرے گا شزاکلہ فیر استاذہ استاذہ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ ہر صورت ایک ذاتی عمل ہے انسان کا نیچرلی ذاتی عمل ہے انسان خود بھوکا رہتا ہے خود پیاسا رہتا ہے اور خود اللہ سبحانہ سالہ کے ساتھ ایک کنیکشن جوڑتا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اسی کا عمل ہے اگرچہ سب لوگ روزہ رکھ رہتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا سیکرٹ ہے اور مجھے لگتا ہے ہر کسی بچے کو بھی یہ میسیج دینا چاہیے کہ یہ بھی آپ کو اور آپ کے رب کے درمیان سیکرٹ ہے بچے کتنا اچھا فیل کریں گے اور ان کے اور ان کے اللہ کے درمیان ایک سیکرٹ چل رہا ہے اور اس دن کا انتظار بھی تو رہے گا کہ جز دن اللہ تعالیٰ نے اس کا عجر دینا ہے ورنہ انسان یہ بات بھول جاتا ہے جیسی رمضان گزرتا ہے عید گزرتی ہے پھر ہم دوبارہ بھول جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کچھ ڈیپوزٹ کرایا اور انشاءاللہ اور یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے کیونکہ بندہ اپنے رب سے باتیں کرنے کے قابل ہو جاتا ہے باتیں اس سے کہنا کوئی صدمہ پہنچتے تو کسی انسان سے نہیں اپنے رب سے شیئر کرنا اور پھر انسان کو کوئی خوشی ملے تو اس سے شیئر کرنا اس کا شکر ادا کرنا کوئی غم ملے تو صبر کرنا اور اس سے شیئر کرنا کہ یہ اللہ صرف آپ کو دیئے نورمالی تو پیرنٹس کی خوشش کرتے رہتے ہیں تمہاری کوئی بات ہو اور اسی پیرنٹس کو اچھا سمجھتے کہ تم مجھ سے بات کرو میں سپیشلیس کے لئے بہت کوشش کرتی ہیں کہ کوئی بھی بات اپنی بیٹا تم میرے سے شیئر کر سکتے ہو یا بچوں سے ایک ہوتا ہے لیکن اللہ تک لے جانے کا سلسلہ ہی نہیں ہو پاتا دیکھیں کہیں کہیں ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ بچوں کو گائیڈ لائن کی ضرورت تھی ورنہ بچے اپنے لئے کچھ پیرامیٹرز خود تیہ کر لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی راز و نیاز شیئر کرنا اگر ماں اسی طرح سے سکھائے کہ انسان نے اپنے رب سے جا کے کریں یعنی کتنی بڑی بات ہے جو پہلے کل پیرنٹنگ سے میس ہو جاتی ہے اور زیادہ تر خاندانوں میں اور زیادہ تر جگہوں پہ ایسی ماں ہیں یقیناً قابل رشک ہیں جو اپنے بچے کو رب کے ساتھ متعلق کرتے ہیں تو یعنی رمضان کی جہاں ہم ٹریننگ سے بہت ساری بات کر رہے ہیں اس پر سے یہ ایک ٹریننگ بھی بڑی اہم ہے کہ راز و نیاز اپنے رب کے ساتھ اور یہ کتنا بڑا عمل جو ہر بچہ کر رہا ہے اور اب ایک آقل بالغ کے اوپر جیسے کہ روزہ فرض ہے اور ایک عیش کے بعد اس کام میں انوال بھی ہو گیا تو پھر اس میں مجھے لگتا ہے یہ والا کنیکشن تو کبھی سوچا ہی نہیں یہ تو اللہ اور میرے درمیان ایک سیکرٹ ہے اصل میں سکول اور پیرنٹس اور خاندان کو اور سوسائیٹی کو یہی بات سکھانی ہے کیسے بات ہے ایک سولے انسان کی تربیت کے لیے اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اس کا کنیکشن اس کے رب کے ساتھ جو جائے یہ ماں باپ کا فرض بھی ہے سکول کا ایجوکیشنل انسٹیوشن کا یہ عبادت کا کماسیت کا فریضہ بھی ہے یہ دینی درستگاہوں کا فریضہ بھی ہے پوری سوسائیٹی کا فریضہ بھی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کو جو بڑا ہو رہا ہوتا ہے اس کی صحیح اٹھان کے لیے اس کا اپنے رب سے تعلق جوڑنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کیجئے جس میں سیکرٹ رکھنا بھی ہے کہ آپ جس سے بھی متعلق ہو لیکن آپ کا اصل تعلق آپ اپنے رب کے ساتھ ہے تو رب سے راز و نیاز کریں آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں ریلی اس کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ یعنی ایک اچھی شخصیت کی نشو و نماغ کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے اس کی ماں کے ساتھ بچے کنڈیشنڈ ہو جاتے ہیں پھر ماں کے بغیر انہیں لگتا ہے کہ دنیا دھیر ہو گئی جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس وقت بھی موجود ہوتا ہے اور پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتے والا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دینے والا کبھی کسی جگہ تنہا محسوس نہیں کرتا اس کی شخصیت میں کبھی جھول نہیں آتا حادثے اس کی زندگی میں گزرتے ہیں تو اس کو اور زیادہ پختہ کار کرتے چلے جاتے ہیں تو اصل تعلق جو ہے وہ رب کا تعلق ہے استاذ انسان محبت کو ایکسپیرینس کرتا ہے میرا خیال میں رحمتوں میں تو کرتا ہے لیکن جتنا مصیبتوں میں کرتا ہے اتنا شاید اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ہر قسم کی آفت سے محفوظ رکھے لیکن بہرحال وہ ایک لذتی فرق ہے جب آپ ہم کے موقع پر صبر کرتے ہیں اور اس فق سیکھتے ہیں نو ڈاؤٹ لیکن مجھے لگتا ہے کہ زندگی کا ہر موقع ہی سیکھنے کا موقع ہوتا ہے اور آپ بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر بچے کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو بچے کو بتاونا چاہیے کہ میں نے کسی سے کہنے سے پہلے اپنے اللہ سے کہنا ہے ماں باپ یہ چاہتے ہیں ہر بچہ آکے مجھے بتائیں پھر ماں باپ کو کئی دفعہ برا بھی لگتا ہے کہ ہر چیز ہر وقت ایک فرمائش رہتی ہے تو فرمائشیں کرنا کیوں سکھایا پس اللہ کرے کہ ہماری سوسائٹی سے یہ سلیو ہارڈ ڈسک بنانے کا سلسلہ ختم ہو جائے اور یہ بات لوگوں کو بھی شاید انسانوں کو بھی اچھی لگتی ہے وہ سلیو ہارڈ ڈسک بننا چاہتے ہیں لیکن بہرحال پیرنٹنگ میں بچوں کے اندر جو زد آتی ہے اور جو بہت زیادہ انگر ہے اور بہت زیادہ جو باغی ہو جاتے ہیں بچے وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ سلیو نہیں بننا چاہتے ہیں سلیو نہیں بننا چاہتے ہیں اور سارے انبیاء نے دعوت تو ایک ہی دی وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيِّعَ ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو تو یہ شراقت کہاں کہاں ہے دیکھیں آپ کو غم پہنچا تو آپ اس کے بارے میں سب سے پہلے اپنے رب سے کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو ہی اللہ کے اور ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے اس کی طرف جانے والے جب ایک انسان کو کوئی نعمت ملتی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین جب ایک انسان اپنے خوشی اور غم میں درست تٹیچوٹ سیکھ لیتا ہے اپنے سونے اور جاگنے میں اپنے رب کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے اپنے دن کے اوقات میں مختلف کاموں کو انجام دیتے ہوئے ہر جگہ پہ اس کا کنیکشن اپنے رب سے جا کے جڑتا ہے تو اس کے سیکریٹس ہر جگہ پہ قائم ہو جاتے ہیں میں نے بہت بچوں پہ اسے ایکسپیرمنٹ کر کے دیکھا ہے کہ اگر بچے نے کوئی چیز چاہی ہے کہ اس کے پاس ہونی چاہی ہے اور آپ اس کی ڈاورشن لگاؤ اللہ سبحانہ تعالی سے مانگو ریلی میں نے دیکھا اتنی اتنی بڑی بڑی فرمایشیں اور اتنی بڑی بڑی چیزیں جب بچے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کسی تدبیر سے ان تک وہ چیز پہنچاتے ہیں تو ان کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہی اصل ہے اور وہ ہی دینے والا ہے کتنا رمضان پیارا موقع ہے ہم بار بار یہ بات کریں کہ یہ سیکلوجیکلی سپیرچولی منٹلی انہانسمنٹ کے لیے اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے اور اپنی سوسائیٹی کی تربیت کے لیے یعنی کتنا اہم کام ہے جو اس ماہ رمضان میں کیا جا سکتا ہے اور ایک مہینہ تک آپ جاری رکھے رہے ہیں تو آپ کی عادت بن جاتی ہے اور پھر سال کوٹرینڈرز بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو تیس سے چالیس دن اگر آپ اس کو اپنی روٹین میں شامل رکھیں تو اس طریقے کار کو یا اس بہیوئر کو اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے بنایا وہ فطری نظام ہے کہ ہر سال میں بارہ مہینوں میں تین سو پینسٹ دن میں سے اٹھائی سنتیس تیس ایسے دن فکس کر دی ہیں کہ جہاں پر انسان کی تربیت کے لیے ایک پورا اتنا بڑا ٹریننگ پلان چلایا جائے جی اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے توجہ دلائی آیامِ بیس کے روزے ہیں تو تھری ڈیز انہ منت ایک دفعہ ریویجن ہو جاتی ہے اور تھرڈی سکس ڈیز مزید ایڈ ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ سارا سال وہ کنیکٹیوٹی ٹوٹتی نہیں ہے اگر کسی مہینے میں آپ کو کوئی منڈے یا تھستے کا روزہ رکھنے کا بھی موقع مل جائے تو بہرحال وہ رمضان کا جو ماحول ہے وہ لوٹ آتا ہے یعنی یہ spiritual connection جو ہے انسان کو psychologically کتنا uplift کر دیتا ہے because جب آپ یہ feel کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ ہر وقت connected ہیں کیونکہ انسان کی کسی سے تو hope ملتی ہے آپ دیکھیں دنیا میں ناومیدی کیوں آئے مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے اللہ تعالی یعنی یہ کوشش کرنی ہے کہ وابستگی اللہ رب العزت کے لیے کیسے ہو اور اس کے لیے سب سے ہو اور اللہ تعالی اس قدر مہربان ہے جو ماں باپ اور جو بڑے اپنے بچوں کو اپنے رب سے connect کرتے ہیں اللہ تعالی ان بچوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا دیتے یہ راز بھی اگر انسان پا جائے تو شاید وہ سب سے زیادہ یہی کوشش کرے اس کی کوشش ہیں پھر بچے کو کچھ اور بنانے کے لیے ہم نے بہت زیادہ شروع میں بھی اس پہ بات کی ہے کہ اگر یہ منت آف ٹریننگ ہے ہم بہت ساری چیزیں اس طرح کی اس پاڈکاسٹ میں بات کرنے کی بجائے خصوصی طور پر ان روائیوں پر بات کریں کہ جہاں 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 ہمیں خود بھی ہمیں خود بھی سب سے پہلے تو میں سمجھتی مجھے خود اور پھر ہمارے لوگوں کی اصلاح کی ضرورت ہے تو اس پہ ہم زیادہ توجہ دے سکیں تو بہرحال آپ کی اس کتاب کی ٹائٹل نے مجھے تو بہت فائدہ دیا کہ روزہ جو ہے وہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس راز کی حقیقت کو ہم پا جائیں آپ دیکھیں جو چیز آپ کے اندر ایک ایک سائٹمنٹ لے کے آئی ہے راز راز سب لوگوں کو بہت خوشی ہوتی ہے ان کا کسی سے راز ہو اور اللہ سے راز ایسا ہے جس کی حقیقت کبھی کوئی نہیں جان سکتا بہت بڑی بات ہے تو اللہ سے اپنے اور بندے کے درمیان رکھا ہے اور اس کی جزا کو بھی اللہ سے نے ڈسکلوز نہیں کیا میں ہی اس کی جزا دوں گا اور یہ ہونے والا ہے انشاءاللہ یقین ہونا چاہئے وعدت اللہ اللہ رب العزت کی جانب سے سازہ بہت ہی شاندار بات ہے جس کی طرف آج آپ نے توجہ دلائی ہے اور میں دعا کرتیوں اللہ رب العزت سے کہ ہمیں اس راز کو پانے کی حقیقت سمجھ آ جائے جزاکلو خیر آپ سب لوگوں کے ساتھ رہنے کا بھی سیکھنے کا بھی انشاءاللہ آپ ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالی اس رمضان کو بھرپور طریقے سے گزارنے کی توفیق دیں اور ہم ایسے عمال کر سکیں کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں اور کوئی بھی لمحہ ہم اس نیکیوں کے موسم بہان کا ضائع نہ کریں اور انشاءاللہ سب بچوں کے لئے سب بڑوں کے لئے اور سب لوگوں کے لئے اس دفعہ اللہ رب العزت کو اپنا رازدار بنانا ہے راز و نیاز صرف اپنے رب سے کرنے ہیں پھر دیکھئے گا انشاءاللہ زندگی کے مزے کتنے فرق ہو جائیں گے اگلے پاڈکاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کیلئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ